چوتھا پارہ سورہ نسا پارے کا تیرہوہ رکو ختم ہو کر چودہوہ شروع ہو رہا ہے اور سورہ نسا کا تیسرا رکو شروع ہو رہا ہے یہاں سے مضمون ان عورتوں سے متعلق ہے جن سے معاشرے میں بناو اور بگاڑ کی قیفیت پیدا ہوتی ہے اردو میں کہاوت ہے زن زمین زر تینوں جھگڑوں کی جڑ جتنے جھگڑیں ہیں ان کو آپ تلاش کریں گے تو ان تین میں سے ایک بنیاد نکلے گی اگر عورت درست ہو جائے تو قائنات سمر جائے اور عورت بگڑ جائے تو دنیا جہنم بن جائے علامہ السادی نے کہا تھا گلستہ میں زینہار ازقرینِ بد زینہار وقینا ربنا عذاب النار برے ساتھی سے اللہ کی پناہ ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لے تو دنیا میں جو رفیقِ حیات اگر اس کے سامنے آخرت ہے تقوی ہے شریعت کی پابندی ہے تو دنیا میں اس سے بہتر کوئی سرمایہ نہیں آقا نے فرمایا ہے خیر و مطاعی الدنیا المرعہ الصالحہ بہترین سرمایہ دنیا میں جن سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے اس کو مطاع کہتے ہیں ان تمام مال و مطاع میں خیر و مطاعی الدنیا دنیا کے تمام سرمایے میں سب سے بہتر المرعہ الصالحہ نیک بیوی اور اگر نیک نہیں ہے بیوی ہے مگر نیک نہیں ہے تو سورہ تغابن میں اللہ نے کہا پارہ اٹھائیس میں وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً اموال اولاد فتنہ ہے آقے چل کے فرمایا ازواجکم عدو لکم فحضرو تمہاری بیوی تمہارے حقیمت و شمر حضرہ اس سے بچتے ہوئے لانا اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ملاتے کہیں جہانم میں نے پہنچ جانا آج کے عنوان کا خلاصہ ہے پہلی آیت میں ایک خاص تذکرہ فرمایا اس لیے کہ عام طور سے اوپر تذکرہ ہوا تھا اللہ کی جو معاصیت کرے گا رسول اللہ کی معاصیت کرے گا اور تجاوز کر جائے گا اس کا داخلہ جہانم میں ہوگا ہمیشہ رہے گا اور اس کے واسطے یہ یہانت والا عذاب ہے حدود سے تجاوز کرنے کی مثال تجاوز کس کو بولتے ہیں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ دنیا میں تم جائز طریقے سے جنسی تسکین حاصل نہ کرو نہیں ہے قرآن و حدیث میں اللہ نے منع نہیں کیا حدود مقرر کی حد یہ ہے کہ ایک عورت نکاح کرے گی ایک ہی شہور سے بے ایک وقت وہ دو نکاح میں نہیں رہ سکتی البتہ مرد بے ایک وقت اپنے ساتھ تین چار عورتوں کو رہ سکتا ہے یہ کیا ہے حد کس نے کہا یہ حد بندی اللہ نے کی ہے اس کا نام حدود ہیں اللہ نے ایک قانون بنا دیا عورت ایک شہور کے ساتھ رہے گی دو تین کے ساتھ نہیں رہے گی مرد اپنے ساتھ دو تین چار عورتیں رہ سکتا ہے اس سے تجاوز کر جانا بغیر نکاح کی بہت سی عورتیں رکھ لینا یا ایک نکاح میں شہور ہے اور بقیہ بغیر شہور کے بغیر نکاح کے ساتھ میں رہ جانا تجاوز کر جانا ہے اس سے معاشرہ بگرے گا آقیبت تباہ ہوگی نسلیں بگر جائیں گی لوگ اس کو سمجھتے ہیں لذت لذت نہیں ہے نسلوں کی بربادی ہے جس نے اپنے خون کی حفاظت نہیں کی اور نسلوں کا تحفظ نہیں کیا اس کی نسلیں بھی گئے جاتی ہیں سوچ کر دیکھو کتنے ایسے لوگ ہیں جو بے نکاحی عورتوں سے وقتی آسائش کے لیے استفادہ کرتے ہیں وہاں ان کی نسل رہ جاتی ہے وہ عورت فٹ پاتی ہے تو بچہ کہاں جائے گا فٹ پاتے رہ جائے گا اور خدا نہ خواستہ وہ لڑکی پیدا ہوئی تو اس سے بھی وہی کام شروع ہو جائے گا اس طریقے سے شریف لوگوں کی اولاد غیر شریفوں کی گود میں رہ جاتی ہے آج جتنے لوگوں کے دماغ میں ہے سوچ نہیں سکتے کتنے ایسے خاندان ہیں جو آج کافروں کی نسل میں پلتے بڑھتے ہیں مگر وہ خون مسلمانوں کا ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے یہی جنسی بیراہ روی اسلام نے سختی سمنہ کیا ہے اس کو اپنے خون کی حفاظت کرو تاکہ تمہاری نسل محفوظ رہے اس کے خلاف کوئی عورت کرتی ہے تو یہ آیت ہے اس کے بارے میں فرمایا واللاتی یعطین الفاہشت من نسائکم اور جو لاتی ہیں بے حیائی تمہاری عورتوں میں سے واللاتی یہ جمع ہے اس کا واحد اللتی ہے اللتی اللتان دو اللاتی بہت سے عورتیں یعطین آئیں الفاہشت بے حیائی بے حیائی لائیں مراد ہے جنسی بے رہ روی پر آمادہ ہو جائیں من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے مراد مومن مومن آپ میں سے فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ عَرْبَاتًا مِنْكُمْ تو تم استشہاد کے معنی گواہی طلب کرو فَاسْتَشْهِدُوا گواہی طلب کرو استشہاد کے معنی گواہی مانگنا عَلَيْهِنَّا ان کے خلاف یعنی پہلے مان لو بعد میں گواہی طلب کرو نہیں پہلے گواہی طلب کرو ہمارے معاشرے میں کیا ہے پہلے دل میں یقین کر لیں گے گواہی طلاش کریں گے بعد میں اس سے معاشرہ بگڑتا سن لیا کانہ پھوسی ہوئی کسی نے کسی کے بارے میں کچھ کہا دیا دل میں یقین فوراً بہت جاتا ہاں بس ایسی ہوا اب اس کے بعد گواہیاں ہائیں کی نہیں ہیں بات کی چیزیں طلاش کریں گے بعد میں ثبوت بعد میں لیکن اس آیت نے کہا نہیں فَسْتَشْدُوا عَلَيْهِنَّ عَرْبَعْتَمْ مِنْكُمْ تم میں سے پہلے چار گواہ اس کے خلاف طلب کرو اگر کوئی چار گواہ طلب نہیں کرتا ہے تو کوئی گواہ نہیں یا ایک ہے یا دو ہے یا تین ہے چار گواہ نہیں ہیں تو کیا حکم ہے اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جھوٹا ہے ایک گواہی ہے تب بھی جھوٹا دو گواہی تب بھی جھوٹا تین گواہی تب بھی جھوٹا چار طلب کرو تب تک جھوٹا قرآن کریم میں سورہ نور پارہ اٹھارہ آیت نمبر دس اور گیارہ مکمل پڑھ لیجئے جنابِ آئیشہ کی شان میں نازل ہوئی ہے ان کی برات آسمان سے اتری ہے لَوْ لَا جَاؤُوا عَلَيْهِ بِعَرْبَاتِ شُوَدَا فَإِذْ لَمْ يَاؤُوا بِشُوَدَا فَأُولَائِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَازِبُونَ اگر وہ چار گواہ نہیں لاسکے تو اللہ کے ہاں وہ جھوٹے ہیں دنیا سچی مانتی ہے مان لے دنیا کے لوگ سچا سمجھتے ہیں سمجھ لے اللہ کی نگاہ میں وہ جھوٹے ہیں لَوْ لَا جَاؤُوا عَلَيْهِ بِعَرْبَاتِ شُوَدَا کیوں نہیں چار گواہ لائے فَإِذْ لَمْ يَاؤُوا بِشُوَدَا اگر چار گواہ نہیں فَأُولَائِكَ عِنْدَ اللَّهُمُ الْكَازِبُونَ جھوٹے ہیں اللہ کے نزی سورہ نور کی اس آیت پر ایک حدیث مسلم کی اور یہ حدیث ہمارے معاشرے میں پھیلانے کی سخت ضرورت اللہ کے حبیب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرح بعدد قل زرح کا ارشاد گرامی ہے فرمایا قَفَابِ الْمَرْئِكَ زِبَنَ اَنْ يُحَدِّسَ بِكُلِّ مَا سَمِعَا جھوٹا ہونے کے لئے آدمی کو بس یہ کافی ہے کہ جو سن لے بیان کر دے جو سن لیا موہ سے نکال دیا اس کے جھوٹا ہونے کے واسے یہ کافی ہے اور قذب منافقت کی ایک بٹے چار حیثیت رکھتی ہے منافق میں چار صفتیں ہوتی ہیں ان میں سے ایک صفت کیا ہے قذب اور اردو میں یا کے معنی میں روٹی یا چاول تھنڈا یا گرم کیا پوچھتے آپ یعنی دو میں سے ایک او تخییر کے واسے آتا ہے تھنڈا لیں گے یا گرم مطلب دو میں سے ایک پیشکش کیجئے آپ قبول کیجئے تو یہاں اشارہ اسی کی طرف ہے یا تو قید میں ڈال دو مرنے کے دن تک یا اللہ کا حکم اگر آ جائے اس کے مطابق کرلو وہ حکم آ گیا قرآن میں وہ حکم یہاں نہیں ہے وہ دوسرے مقام پہ ہے اگر وہ پوشیدہ آئے تو اردو کا ترجمہ دیکھ کے اگر لے کے پھرنے والے ہیں تو کیا کہیں گے دیکھو قرآن میں آیا ہے قید کرو ان کو مرنے تک ایک ہی آیت معلوم بعض لوگوں کو ایک ہی حدیث معلوم وہ ایک لے کے پھرتے بخاری میں آگئے دیکھو بخاری میں آگئے ایک آئی مگر اس کے ساتھ اور بھی تو ہیں اس باب میں وہ بھی دیکھو نہیں وہ نظر نہیں آتی یہ آیت منسوخ ہے پوری آیت نہیں یہ ٹکڑا اتوفاہن الموت کا ٹکڑا منسوخ ہے کونسی آیت سے منسوخ ہے اسے صفحے میں آ رہی ہے کیا الفاظ ہیں اللہ نے فرمایا اگر یہ ثابت ہو جائے اگر یہ ثابت ہو جائے تو دو شکلیں چار گواہ مل جائے تو بجائے قید خانے میں ڈالنے کے موت تک کے لئے دو شکلیں وہ عورت شادی شدہ ہے کہ نہیں شادی شدہ نہیں ہے تو اس کو سو کوڑی مارو اور شادی شدہ ہے تو پتھروں سے مار مار کے سنگسار کر دو ختم کر دو اتنا مارو کہ وہ ختم ہو جائے یہ دو حکوم آ گیا اب قید خانے میں ڈالیں گے اس کو اس آیت سے یہ آیت منسوخ ہو گئی اززانیتو والزانی فجلدو کل واحدت منہما مئت جلدہ مئت جلدہ سو کوڑی مارو یہ سور نور کی آیت سے یہ آیت کینسل ہو گئی لوگ کہتے ہیں قرآن کریم میں ایک کینسلیشن ہے کیا جس کو ہم منسوخ بولتے ہیں ناسخ اور منسوخ بہت سے لوگوں نے اختلاف کیا ہے اور بہت سے لوگوں نے تطبیق دی ہے جوڑنے کی کوشش کیا ہے اس کا مطلب یہ اس کا مطلب یہ منسوخ نہیں اس کے باوجود پانچ آیتوں پر امت کا اجمع ہے کہ یہ منسوخ ہے حضرت شاہ علی اللہ محدث دھلوی نے اصول تفسیر کی جو اہم کتاب ان کی الفاظ القبیر ہے پانچ آیتیں پیش کی ہیں کہ اس پر امت کا اجمع ہے کہ یہ منسوخ ہے اور جو اجمع سے ہٹکار اختلافی ہیں وہ تو سووں میں ہیں جب آیتوں میں تنسیق ہو سکتی ہے تو حدیثوں میں بھی ہو سکتی ہے اس کی معلومات بغیر رکھے بولنا یہی غلطی ہے تحقیق کے بغیر نہیں بولنا چاہیے اسی واسطے کہا ہے سن کے بول دینا جھوٹا ہونے کے واسطے کافی ہے اسی واسطے کہا تحقیق پہے کچھ بھی بات کہنا ہے تو تحقیق اور جو دو مرد ہوں اوپر کہا تھا یہاں کیا ہے مرد آگئے اور جو دو مرد لائیں منکم تم میں سے بے حیائی کو فآذوہما تو ان کو عذیت پہنچاؤ عذیت کے مراد کیا ہے وہی سوکوڑے اور اگر وہ شادش شدہ ہے تو سنگسار فَإِنْ تَعْبَا وَأَصْلَحَا فَأَعْلِزُوا عَنْهُمَا پس اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان دونوں سے یعراز کر جاؤ فَإِنْ تَعْبَا اگر دونوں توبہ کر لیں یعنی اللہ کی طرف متوجہ ہوں اپنی غلطی پر نادم ہوں گناہوں پر استغفار کریں اور اس نیکی اس برائی کو ختم کرنے کے واسطے کچھ نیکیاں وجود میں لائیں وَأَصْلَحَا اور اپنی اصلاح کر لیں فَأَعْلِزُوا عَنْهُمَا تو ان سے یعراز کر جاؤ اب اس کا اہم نقطہ یہ ہے ایعراز سے کر جاؤ اصلاح کیسے ہو سکتی توبہ کا مطلب اِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابَ الرَّحِيمَ بے شک اللہ تواب ہے تواب مبالغہ ہے جسے قوال تواب قوال ایک قول بات کو بولتے ہیں ایک بات کو بار بار بولتے ہیں تو قوال بن گیا اور اس کے بولنے والے کو قوال صاحب کہیں گے اور ان کے محفلوں کو قوالی کہیں گے قوال ایسے کہا ہے آپ پر تواب تواب سے بہت معاف کرنے والا کتنا معاف کرتا کتنی بار این درگ ہے ما درگ ہے نومی دین سد بار اگر توابہ شکستی باز آ اگر سو بار تم نے توابہ کیا اور توڑ دیا تو بھی آجا اس درگ سے مایوسی جائز نہیں ہے لا تقنفو مر رحمت اللہ حضرت حمزہ کے قاتل وحشی جنہوں کی وجہ سے حضور کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے آنکھیں ڈبڈبا گئیں ہائے میرے حمزہ پر رونے والا کوئی نہیں شدتِ قرب سے استرام محفوظ کیا آپ نے اس وحشی نے کہا کہ آپ مجھے بھی اللہ معاف کر دیں گے فرمایا ہاں کہا سارے گناہ معاف کر دیں گے یا حمزہ کے قتل کو چھوڑ کر فرمایا نہیں اللہ سارے گناہوں کو معاف کریں گے جمعہ کے الفاظ اضافہ کیا اللہ نے اس موقع پر سورہ زمر پارہ چوبیس کے الفاظ ہیں جب انہوں نے کہا جمعہ سارے گناہ معاف کریں گے تو واپس آگئے وحشی اسلام میں داخل ہو گئے اور رضی اللہ تعالی عنہ کا خطاب لے لیا وحشی نے جس نے حضور پرولہ دیا ہو اس کو رضی اللہ کا خطاب مل سکتا ہے تو مایوسی کی ضرورت کیا ہے اللہ کی رحمت کے خزانے ایک مستقل کتاب ہے پڑھنا اس کو کتنے دروازے کھل کر رکھا ہے اللہ نے تو تواب کے معنیے بہت معاف کرنے والا اس کے معافی کی اندہائیں اگر سمندر کے جھاک کے برابر بھی گناہ ہو جائے اور بندہ خلوص دل سے تو سمندر کے جھاک کے برابر بھی گناہ معاف کس کی برکت ہے لفظ تواب کی برکت تواب ہے اللہ کی ذات خصوصاً عمر کے آخری حصے میں ازا جاء نسل اللہ پوری پڑھ لو آخر میں کیا ہے اس سے استغفار کرو وہ تواب ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی حکم آئے تھا اللہ کا آخری عمر کے موقع پر جب نبی کو خطاب ہے یہ تو پھر ہر آدمی کو جس کی عمر عمر طبعی سے آگے بڑھتی ہو یعنی امت کی عمریں ساتھ ستر کے درمیان ہے اس سے آگے بڑھتی ہو استغفار میں کفرت کرنا چاہیے اللہ عمل کرنا سان فرمائے توبہ کے ساتھ صفت ہے رحیما رحیما رحیم کے معنی میں حربانی کرنے والا رحمت کرنے والا اس توبہ کے تفعیل گناہوں کو معاف کر دینا یہ اس کی رحمت ہے آپ تو دل میں پال لیتے ہیں مرے دم تک نکلتا نہیں کہتے ہیں ہم طاقتور ہیں کیسے کمزور پڑھیں ہم طاقتور ہیں ہم کمزور نہیں پڑھیں گے اللہ سے بڑھ کر طاقتور کون ہے مگر وہ معاف کر دیتا کیوں مہربان ہے وہ رحمان اور رحیم کی صفت کی وجہ سے اس صفت کو اپنانا چاہیے دل میں جو بات باہر جاتی ہے اس کو نکالنا اور اللہ کے فیصلے کو قبول کرنا فارسی کا عربی کا ایک شاعر کہتا ہے نیزوں کا زخم تلواروں کا زخم بھر جاتا لیکن زبان کا زخم نہیں بھرتا جرحات السنان لحل تیام ورائل تام ما جرح اللسان زبان سے جو نکلتا وہ نہیں بھرتا لیکن مومن کو چاہیے کہ بھرے کیوں اسلام میں آنے کے بعد توبہ میں آنے کے بعد سابقہ تمام گناہ ختم ہو جاتا ہے بخل اللہ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر سال زمینے قبرستان کے بیجتے جاؤ اور جاؤ عمرہ کر کے آجاؤ توبہ کرلو معاف پروسی کا مال کھارتے جاؤ اور روز شام میں توبہ کرتے جاؤ صبح پیتے جاؤ اور شام کو کلہ پیٹتے جاؤ یہ توبہ نہیں مزاق ہے ہمیں دیکھا بہت انہوں کلہ پیٹتے نماز کے بعد تھپڑا موپے مال لیتے موپر تھپڑ مارنا منع ہے نہیں مالو نہ اپنے نہ غیر کے تھپڑنے مالنا ہے منع کیا اللہ کے رسول نے اجتنبل وجہ جب کسی غیر کے چہرے کا اکرام کرنے کا حکم ہے تو اپنے چہرے کا بھی اکرام کرنے کا حکم ثابت ہو گیا چہرے پر نہیں مالنا ہاں اگر محاسبہ کرنا ہے تو عمر کی طرح کرو جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے داری کو یوں پکڑتے تھے اور کہتے تھے عمر تو اسلام سے پہلے بھینس کا اور اوٹ کا اور گائے کا چروہا تھا تیرے اندر جہالت تھی تیرے اندر کفر اور شرک اور نفاق تھا تو اسلام کی بدولت اور نبی کی صحبت میں رہ کر اپنے قلب سے کفر کو شرک کو نکال کر مواحد بن چکا ہے جو جہنم کا مستحق تھا جہنم کے بجائے جنت کے حقدار بن چکا ہے یہ اسلام کا تفیل ہے یہ اللہ کا کرم ہے اس لیے تجھے اللہ کے نافمائی نہیں کرنا چاہیے ایسا پکڑ کے داری اپنا محاسبہ کرتے تھے ہم بھی تو کریں ایسا محاسبہ کہ ہم حقیر قطرہ تھے ہمیں اللہ نے انسان بنایا ہو سکتا تھا ہم مندر کی گھنڈیاں بجاتے اللہ نے ہمیں مواحد بنایا ہو سکتا ہم کسی اور کیاں پیدا ہو کر کفر شرک میں ہوتے اللہ نے ہمیں امت محمدیہ کا فرد بنایا ہو سکتا ہم کوئی اور کتاب پڑھتے اللہ نے ہمیں کرام اللہ بخشا ہو سکتا ہماری صحبتیں خراب ہوتی ہم برے ماہور میں پڑھ کی فتنے میں پڑھ جاتے اللہ نے ہمیں صحیح مقام عطا فرمایا اپنا ہاتھ اپنے داری کو پکڑ کر محاسبہ کرو یہ رکھا ہے جناب عمر کے بارے میں کلے پیٹنا نہیں ہے توبہ میں کلہ پیٹنا اپنا محاسبہ خود کرو اس سے پہلے کے حساب لیا جائے اور اپنے نام عامال کو خود توڑو اس سے پہلے کے توڑا جائے تو اپنا محاسبہ کیسے کرو گے ایسا ہی کرنا اللہ کی نعمتیں ہم پر کتنی ہیں اور صبح سے شام تک ہم اللہ کی نافرمانیاں کتنی کرتے ہیں ان دونوں چندے کو جوڑ لو ہو جائے گا محاسبہ تو یہ کب آئے گا اللہ توبہ بھی ہیں اللہ رحیم بھی ہیں ان دونوں چندوں کا استحضار ہونا چاہتا ہے اللہ نے خود فرمایا توبہ کس کی قبول ہوتی کس کی نہیں دیکھو دو آیتیں آرہی ہیں دونوں پہلے میں یہ بتا دیا توبہ کس کی قبول ہوتی اور دوسرے میں کہا کسی قبول نہیں ہوتی آیا اور کچھ نہیں کہ توبہ قبول کرنا ہے اللہ کے ذمہ انما توبت علی اللہ کس کی لیکن ان لوگوں کی جو کرتے ہیں برائی جہالت سے نادانی سے غفلت سے لاعلمی سے ثم پھر جلد ہی توبہ میں لگ جاتے لفظے قریب پر زور دو ہم کیا کرتے نہیں گناہ کرتے کرتے جب دیکھتے ہاتھوں میں راشہ آ گیا دات گر گئے مو میں دات نہیں پیٹ میں آت نہیں بھمے پک گئیں اب لفظہ پر اندام اب توبہ کرتے تر تک جو چاہے کرتے رہتے یہ نہیں کہا اللہ نے کہا من قریب مومن کو گناہ کے بعد فوری تنمبو ہو جاتا ہے اچھا مسیحہ غلطی ہو گئی اپنی غلطی پر فوراً نادم شرمندہ اس کی تلافی کے واسے فوری نیکیاں صدقہ نفیل خیرات جب کپڑے دھبا لگتا کیا کرتے فوراً سابون لگاتے صفائی کے لئے تو نام آمال جیسے گندہ ہوا گناہ سے فوراً صفائی توبہ استغفار سے خیر خیرات سے ضروری ہے تو پہلے شرط کیا رکھا توبہ کرتے ہیں جلدی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو توبہ کا احساس ہوتا ہی نہیں کب ہوتا جب پھر آن پانے میں ڈبکی لیا مرنے لگا تب کہتا ہے تبتالعان اب میں توبہ کرتا ہوں فرعون جیسا ہی انسان جس نے کہا تھا میں رب آلہ ہوں دوب رہا ہے پانے میں سورہ یونس پارہ گیارہ کیا کہا اس نے تبتالعان اب میں توبہ کر رہا ہوں اللہ نے کہا جواب میں کہا آل آن اب کر رہا ہے توبہ توبہ کرنے کا وقت نہیں ہے یہ آل آن وَقَدْ عَسَيْتَ مِن قَبْل وَقُنتَ مِنَ الْمُفْشِدِين اب کر رہا توبہ فساد کرتے 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 جب حلق میں موت نے کھیج رہا ہے روح کو اب توبہ کرتا ہے اب توبہ قُبْل ثُمْ بَيْتَوْبُنَ مِنْ قَرِبْ پہلے شرط یہ اب کچھ لوگ پوچھ رکھتے ہیں کہ موان صاحب وہ تو دوبتے وقت توبہ کیا تھا قبول نہیں ہوئی لیکن توبہ قبول ہونے کی لیمٹ کیا ہے پچاس سال ہے سال ہے کہ نوے سال ہے ہائے کیا لیمٹ یہ میرے اللہ کی شان دیکھو اللہ بندوں پر رحیم و رحمان ہے اس کی شان دیکھو کیا کہا فَلَوْ لَا كَانَتْ قَرْيَةٌ عَامُنتْ فَنَفَاهَا اِمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسْ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزِّ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا قوم یونس کو جتنا توبہ سے فائدہ ہوا کسی قوم کو نہیں ہوا یونس علیہ السلام چلے گئے تین دن کے بعد عذاب آنے والا تھا وارننگ دیکھے چلے گئے اب قوم دھونہ کہاں آئے یونس کہاں آئے وہ تو چلے گئے نہیں ہیں دیکھا اوپر آسمان پہ بادل کالے کالے دھوئے در گئے عذاب کے آثار کو دیکھا عذاب آیا نہیں تھا بھی عذاب کو نہیں عذاب کے آثار کو دیکھا رونا پیٹنا چلانا چکھنا شروع کر دیا اللہ قرآن آ گیا عذاب آپس سلا گیا اور قوم کے اس رونے کی وجہ سے حیطی یونس کو مچھلی کے پیٹ میں گرفتار کر دیا کہا قوم کو چھوڑ کر جاتے کہاں ہو بغل پوچھے ہوئے قوم کو چھوڑ کر جانے سے گرفتار ہو گئے کہاں گرفتار ہو گئے مچھلی کے پیٹ میں قرآن نے گواہی دی ہے اگر وہ استغفار نہ پڑھ لیتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے فَلَوْ لَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَا لَبِسَ فِي بَطْنِهِ اِلَا يَوْمِ يُبْعَسُونَ اٹھائے جانے کے دن تک پیٹ میں رہتے مسبحین تھے تصویح پڑھ لیا کہاں لَا إِلَا إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّكُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ اس کے جملے تھے کہ مچھلی کے پیٹ نے اس کو برداشت نہیں کیا گرمی سے باہر اللہ کے چھوڑ دی تو تصویح کا فائدہ یہ ہے سبحان اللہ کا فائدہ یہ ہے قوم کو فائدہ پہنچا اور آپ چلے گئے ملاعذاب کو آئے ہوئے اس لئے وہاں مواقضہ ہو گیا تو یہ لیمٹ رکھا اللہ نے توبہ کے قول ہونے کی لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ ہم آبادل دیکھیں گے دھواں دیکھیں گے تب توبہ کریں گے یا راستہ جاتے جاتے مر جائیں گے لوگ سلزے میں مر جا رہے ہیں بیٹھے بیٹھے مر جا رہے ہیں اچھے خاصے نوجوان گھر سے نکلتے ہی مر جا رہے ہیں کیوں؟ ایکسیزنٹ ہو گیا بہان آئیے تو موت کو اور اس کے اسباب کو اس کے آثار کو انتظار مت کرنا توبہ ہر عام توبہ اسی وقت دن میں پانچ نمازیں ہیں اور ہر نماز کے دو رکعہ بھی جب آپ بیٹھتے ہیں تو ظلم تو نفسی ظلمن کثیرہ یہ پڑھتے ہیں یہ توبہ ہے توبہ ہے اس لئے فرمایا سمہ یتوبون من قریب مومن فوراں توبہ کرتا فَأُلَعِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ پس وہی لوگ ہیں کہ اللہ ان پر متوجہ ہوتا ہے نہیں ان کی توبہ قبول کر لیتا معلوم کیا ہوا جن کو توفیق مل جائے توبہ کی اللہ سے امید رکھو کہ اللہ بھی اب متوجہ ہیں توبہ قبول کر لیں گے کچھ آیتیں قرآن کریم میں ایسی ہیں کہ ان کے پڑھنے کے بعد اگر فوری متوجہ ہو جائیں توبہ کی طرف اسی آیت کا واسطہ دے کر آپ انہیں تو کہا ہے یتوب اللہ علیہم اللہ فوری آپ کی توبہ قبول کر لیں گے آپ کے گناہوں کو معاف کر دیں گے اس لئے ایسی آیتوں پر گزر کر ٹھہر کر اللہ سے توبہ چاہ کر آگے بڑھنے کا حکم ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللہ ہے علم والا حکمت والا علم کو یہاں کیوں لائے اوپر نہیں تھا اوپر تواب الرحیمہ یہاں کیا ہے علم علیم اور حکیم دو صفت لائے علم کے معنی جاننا جانتے ہیں وہ کہ توبہ سچی ہے یا خالق اللہ پیٹنے کی ہے یہ ہے صرف علم کونسا علم علم میں ظاہر ہے نہیں حقیقی قلبی قیفیت وہ جانتے ہیں کہ یہ توبہ سڑپ کے ہو رہی ہے یا دکھاوے کی ہو رہی ہے ہاں زند کے رند رہے ہار سے جنت نہ گئی پیتے رہے اور جنتی بھی رہے کیسے توبہ اوپر سے اندر خواہش باقی فارسی کا شاعر کہتا ہے برزبان تسبیح دردل گاؤخر برزبان تسبیح کے معنی زبان پر سبحان اللہ سبحان اللہ اور دردل گاؤخر اور دل میں کیا ہے گائے ہے غدہ ہے گھوڑا ہے دولت ہے اینچنی تسبیح قیدارد اصل اس قسم کی تسبیح کہاں اثر رکھے گی تو یہ علیم بتانا ہے علیمن حکیمن وہ علم والا ہے جانتا ہے کہ توبہ سچی ہے دل میں جوش اور فریاد ہے توبہ خبول ہوتی ہے جوش ملا فریاد نہ کر تاثیر دکھا تقریر نہ کر قیفیت پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے علیم ہے وہ اور حکیم ہیں حکمت والے ہیں اگر معلوم ہے کہ یہ بندہ فرید کرتا ہے تب بھی پردہ پوچی کرتے ہیں چھپاتے ہیں تیرے وہ آج نقل کرتا ہے کر شاید اصل ہو جائے آج خادر نماز میں آگیا ہے رکو سجدہ کر لیا ہے کچھ بھی نہیں پڑھا خالی کھڑا تھا نماز میں نہیں معلوم کتنے لوگ ایسے ہیں دیکھو نماز میں آئے کھڑے ہو گئے خالی ہونگتے رہتے ختم ہو گئے نماز کچھ نہیں پڑھتے وَلَا اَذْكُرُنَ اللَّهِ إِلَّا قَلِيلًا سُبْحَانَ اللَّهِ ایک دفعہ اللہُ بَرَكْ دُفَابَ ختم کچھ بھی نہیں پڑھے خالی کھڑے ہیں کیا مطلب قیفیت سے خالی قیفیت سے خالی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں تصور میں کچھ اور آئے جاتاں بس کھڑے رہتے ہیں نماز ختم ہو گئے وہی رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا علم اللہ کی حکمت ان دوسفتوں کو یہاں پکھا آج نہیں ہے صحیح نماز کل شاید صحیح نماز ہو جائے اللہ چھپاتے ہو اس کو اب توبہ کس کی نہیں ہے وَلَيْسَتِتِتْتْتْتْوَبَةُ بَا لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ سَيِّعَات جو کرتے رہتے ہیں برائیاں حَتَّى إِذَا حَذَرَ أَحْدَهُمُ الْمَوْتِ یہاں تک کہ جب حاضر ہو جائے ان میں سے کسی کو موت قال تو بولتے ہیں اِنِّي تُبْتُ الْآَن اب میں توبہ کر رہا ہوں اِنِّي تُبْتُ الْآَن اب توبہ کر رہا ہوں اللہ کیا فرماتے ہیں ایسوں کی توبہ قبول وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَار اور نہ ان کی توبہ قبول جو مرتے ہیں حالتِ کفر میں اُلَائِكَ اَعْتَذَنَا لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا وَهِي لوگ ہیں کہ ہم نے تیار کر دیا ہے ان کے واسے علمناک عذاب تو حالتِ کفر میں موت نہ آئے تمنہ رکھنا اس کی خاتمہ ایمان پر ہو اتمنہ سب سے زیادہ دعا کرانے کے واسے بھی دعا کرو ملز صاحب کس کے لئے دعا کرو نوکری کے لئے شادی کے لئے وہ زمین بکھنے کے لئے یہ دعا کراتے یہ دعا کرانا کہ خاتمہ ایمان پر ہو کیوں خاتمہ ایمان پر ہوا تو یہ دنیا کے برابر نہیں دنیا سے دس گناہ زیادہ جنت ملے گی کم سے کم وہ دعا کرو دورت ہونا ہے تو وہ دعا کرو وہاں ملتی جہاں سب محتاج ہوں گے وہاں کے واسے کرو یہاں تو فقیر بھی کھاتا امیر بھی کھاتا ہاں کوئی لذیذ کھاتا کوئی سکھا رکھا کھاتا مگر وہاں ایک کترہ پانی نہیں ملے گا اور ایک روٹی کا چکڑا بھی نہیں ملے گا وہاں کے واسے دعا کرو سور عراف کی آیت کیوں بھول جاتی ہے جنت والے جہنم والے سلام کلام نہیں مانگیں گے سدھا سدھا وَنَا دَا أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ اَنْ اَفِيزُوا لَيْنَا مِنْ الْمَا کیا کہیں گے اَنْ اَفِيزُوا لَيْنَا مِنْ الْمَا تھوڑا پانی پھیکو روٹی کا ٹکڑا پھیکو کیا کہیں گے وہ روٹی کا ٹکڑا بھی پانی کا ٹکڑا بھی دونوں حرام کیا اللہ نے تو وہاں کے واسے دعا کرائے کرو یہاں کے واسے نہیں یہ مومن کی شاہ اس کے بعد جب معلوم ہو گیا کہ توبہ نہ کرنا اور گناہ کرتے رہنا یہاں تک کہ موت کا وقت آ جائے یہ اللہ کے نظی ہے اس کی ایک وجہ ہے حدیث پاک میں آتا ہے یا مدون سیاد پہ بول رہا ہوں یا مدون سیاد گناہ کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ موت آ گئی چاہو گا پھر حال اس کا ایک گناہ ایک دھبا ہے سفید کپڑا مومن کا نام عمل جیسے گناہ کیا ایک دھبا لگ گیا وہ دھبا نے چھوڑایا کرتا گیا گناہ پھر ایک دھبا پھر کرتا گیا گناہ پھر ایک دھبا یہاں تک کہ دھبا پڑتے پڑتے پورا دل سیاہ ہو گیا اب اس میں حق داخل کیسے ہوگا اس کے بعد مثال دیا جس طرح چھوڑی ہوتی چھوڑی چلتی گئی کار آمد رہی ورنہ زنگ لگتے 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 پوری چھوڑی زنگ آلود ہو گئی اب اس کے وہ کام نہیں ہوگا جو ہوتا تھا تو مومن کے قلب کو اللہ نے آئینہ بنایا ہے دھبا لگتے لگتے پورا دھبا پڑ جاتا اب اس آئینے میں شکل نظر نہیں آتی اچھی ہے کہ بری برائیوں کو اچھا ہی سمجھتا ہے کرتا شلا موت کی قیفیت تاری ہونے کے وقت بھی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی اس کو بددعا دینا ہے یہی بددعا کرنا کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو اور جس کو دعا دینا ہے یہ دعا دینا ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو اس سے بری دعا نہیں اس سے بری بددعا نہیں یہ ہے اور اہلاللہ کی دعائیں لگتی ہیں لوگ سمجھتے رہیں مجھے سعید کا واقعہ آجاتا ہے قرآن بخاری شریف میں سعید ابن عبی وقاس کا یہ عشر مبشرہ ہیں وہ دس صحابہ جن کو جنت کی بشارت دی گئی تھی دنیا میں چلتے پھرتے جنتی دیکھنایا تھا دیکھ لو دس میں سے ایک تھے سعید سعید ابن عبی وقاس رضی اللہ تعالی طویل قصہ ہے بہت لمبا ہے قنوان یہاں نہیں ہیں وہ مگر میں اشارہ کر دیتا ہوں تاکہ آپ بات کو کیا شکایت کی گئی ان کو نماز پہانا آتے نہیں نماز پہانا نہیں آتا ان کو جناب بن نے بلا کے پوچھا کہا ایسے شکایت آفی آئی ہے کہا دیکھو جب مسلمانوں کی تعداد چالیس تھی اس وقت میں اسلام میں داخل ہوا ہوں اور آج میرے یہ حالت کی مجھے نماز نے پہانا آتا اس سے بڑھ کر حیرت کی بات کیا ہو سکتی ہے اور ایک الزام تھا کہ کمبا پروری کرتے ہیں اپنوں کا خیال کرتے ہیں دوسروں کا خیال نہیں کرتے ہیں اور تیسرا یہ تھا کہ یہ جناب خود کو دوسروں کو بھیج دیتے ہیں جنگ پر خود نہیں جاتے ہیں اس قسم سے ان کے سامنے کہا گیا انہوں نے کہا میں اس کے جواب میں تین باتیں کہتا ہوں اللہ سے یا اللہ جن لوگوں نے مجھ پر یہ تین باتیں کہیں ہیں اس پر میں بھی تین چیزوں کا تسے ایک درخواست نامہ پیش کرتا ہوں اے اللہ ان کی عمر کو طویل کر دے اور ان کے فقر کو بھی طویل کر دے اور ان کو فتنوں پر پیش کر دے بس ان لوگوں نے تین الزام لگایا میں بھی تین جواب تین سے دیتا ہوں طویل عمر ہو اور طویل فقر ہو اور فتنوں پر پیش ہو کہتے ہیں جس نے یہ الزام لگایا تھا جناب عمر کی بارگاہ میں صاحب نے اپنے قلب سے جو آہ نکالی تو تینوں جا کے پہنچی عرش آزم پہ مقبول ہو گئی بخاری میں روایت بہت طویل ہے کھول کر دیکھو میری خواہش ہے توفیق ہوگی اسلاح کی لکھتے ہیں کہ وہ آدمی اتنا زیادہ عمر والا ہو گیا تھا کہ اس کی بھوائیں تک پک گئی تھی اور بھوائیں پک کے لٹک گئی تھی آنکھوں پر کچھ دیکھنا ہے تو اٹھا کے دیکھنا پڑتا تھا اتنا طویل بڑھا اور فقر و فاقے کا یہ عالم تھا کہ اس کے پاس کچھ نہیں تھا فقر و فاقے کے عالم میں اتنی طویل عمر اور فتنے پر پیش کرنے کا مطلب یہ ہے بڑھا زانی کبھی بخشا نہیں جائے گا تو یہ بڑھا پہ میں لڑکیوں کو چھڑتا تھا سڑکوں پر کھڑا ہو کے یہ تینوں باتیں لکھی ہیں اور غالباً مجھے یاد آتا ہے کہ یہ روایت کی راویہ جنابِ عائشہ ہیں مطلب یہ ہوا کہ جس طرح لوگوں کی دعائیں لگتی ہیں ایسے بددعائیں بھی لگتی ہیں لوگ دعاؤں کی طرف تو کرتے ہیں لیکن بددعاؤں سے بچنا نہیں چاہتے جس طرح دعاؤں کی خواہش ہے ایسے بددعاؤں سے بچنے کی فکر کرنا چاہیے تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو حالتِ کفر کے اندر مر جائیں یا گناہ کرتے 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 موت تک توبہ نہیں کرسکے ہیں اس حال میں مر جائیں تو ان کے قلب سیاہ ہو جاتے ہیں اور حق کی توفیق نہیں ملتی ہے جہادہ اپنے نامِ عامال کو دو رخ سے سوچنا پڑے گا دعاؤں کی طلب ہے تو مظلوم کی آہوں سے بچنا بھی ہے اولئیک اعتدنا لہم عذابا لیما وہی لوگ ہیں کہ ہم نے تیار کر دیا ہے ان کے واسے علمناک عذاب یا ایوہ الذین آمنوا لا يحلو لکم انترس النساء کرہا ایک معاشرے کا اور ظلم ہوتا تھا زبردستی میراس لیتے تھے زبردستی میراس کیسے ہوتی ہو ایک عورت کے پاس مال بہت ہے کالی کلوٹی ہے بوڑھی ہو چکی ہے اس کی طرف کوئی اشتہا نہیں اس لیے نکاح کرتا ہے کہ اس کا پورا مال مجھے ملے تو مرنے والی ہے بڑھیا جانے والی ہے کبھی بھی اپنے کوئی گھٹا پورا مال معاشرے میں لوگ دیکھتے رہتے ہیں ایسی کوئی بڑھیا ہے کہ مال بہت زیادہ ہے حالانکہ وہ کسی کام کی نہیں اس سے نکاح صرف اس لیے کرے گا کہ اس کا پورا مال منتقل ہو جائے حالانکہ پورا مال منتقل نہیں ہوگا شہر بنے جائے گا تو ایک بٹے چار ملے گا اولاد نہیں ہے تو اولاد ہے تو ایک بٹے ایک بٹے چار ملے گا یا آدھا ملے گا دو شکلیں ہیں اس کی اولاد ہے تو ایبر اشار اولاد نہیں ہے تو آدھا تو اس نیت سے نکاح کر لینا کہ جبرن اس کے مراث ہم کو مل جائے اللہ کو یہ بات پسنے نکاح کو مال کا دریامت بناو یہ ہے کسی سے نکاح اس نیت سے نہ ہو کہ اس کا مال منتقل ہو جائے اگر بڑھیا سے منع ہے اس نیت سے تو کیا جوان سے جائز ہے اس نیت سے بوچھو سمجھ کر دیکھو آج لوگ تلاش کرتے ہیں رشتہ تو کیا بولتے ہیں ایسی لڑکی ہو اکلوتی بیٹی ہو کیوں پورا آجائے سمٹھ کے اکلوتی بیٹی تلاش کرتے لو کانی بھی ہے لنگڑی بھی ہے تو بھی چلتی مگر اکلوتی ہونا چو چار چھ پانچ رہیں گے تو تقسیم ہوگی آئے گی بھائیاں رہیں گے تو پورا سمیٹ لیں گے اکلوتی یہ مزاج بن چکا ہے تو اگر نکاح کے ذریعے سے مال آنے کی طلب ہے نیت فاسد نیت خراب ہوگئی مال آئے گا لیکن وبال ساتھ آئے گا اس نیتِ بد کی وجہ سے یہ ہی کہا گا اس آیت میں نہیں ہے حلال تمہارے لیے کہ تم وارث بن جاؤ عورتوں کے کرہن زبردستی کرہن کے معنی زبردستی کیسے ہوتا یہی شکل ہے ایک عورت آپ سے نکاح نہیں کرنا چاہتی مگر آپ چاہتے ہیں کیوں دل میں یہ ہے انہیں تو بہت ہے کچھرا ہے یہ مگر مال آئے گا اس کو چوب نکاح میں رکھ لیں گے یہ کرہا ہے زبردستی اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے اور ایک شکل ہے جتنا عورت کو حصہ ملنا چاہیے اس کا اتنا حصہ نہ دینا اس کا حصہ بھی رکھ لینا یہ کیا ہے کرہا میں آتا جب سے محکم شریعہ میں بیٹھنا شروع کیا کسرہ سے لوگا کے پوچھتے ہیں بہن کا حصہ ہوتا کتنا ہوتا یہ اگر نہیں دیئے تو کیا ہوتا انہوں نے ایسا کہا تھا امی نے یہ کہا تھا ان کو دے دیا گیا شادی میں ادا ہو گیا مختلف شکلیں پیش کریں گے تاکہ دینا نہ پڑے یہ سب کرہن میں آتا ہے دیکھ لو حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کی مراز کو اپنے لئے زبردستی رکھ لو کوئی شکل میں وَلَا تَعْزُلُوْهُنَّا اور عزل کے معنی الہ ہدا کرنا وَلَا تَعْزُلُوْهُنَّا اور ان عورتوں کو اس غلط سے مقیق مت کرو کہ جو کچھ تم لوگوں نے ان کو دیا ہے اس کا کوئی حصہ وصول کر لو جس کو آپ کہتے ہیں طلاق الہ مال کھولا جس کو بولتے ہیں کیا ہوتا ایک عورت کو تنگ کرتے پہلے بولتے جا کے گھر سے پیسہ لے کیا ہوں نہیں لائے نہیں لائے اس کو اتنا تنگ کرتے کہ وہ دی تم مجھے چھوڑ دو ہاں ایسا کہاں چھوڑتے وہ لیمہ کرنا پڑا تھا خرچہ ہوا تھا ہاں رکے چھپے تھے پریس میں کام ہوا تھا دنیا کے بخیرے سنا کے میرا شادی میں دو لاکھ خرچ ہوا تھا تم دو لاکھ دے تو تم کو چھوڑ دیتا ہوں یہ کیا ہے یہ اتنا تنگ کرنا اتنا تنگ کرنا کہ وہ اطلاق علامال پہ راضی ہو جائے خلا پہ راضی ہو جائے یہ ہے ٹکڑا وَلَا تَعْزُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوْهُنَّ یہاں تو کم بتایا گیا کیا جملہ دیکھو وَلَا تَعْزُلُوْهُنَّ اور مَتْ عَلَا حِدَا کرو ان کو تاکہ لے لو بعض اس میں سے جو تم نے ان کو دیا ہے جو تم نے مال بطور مہر کے دیا ہے اس میں سے کچھ مَتْ لے لو مگر ہمارے پاس کیا ہے مہر باندھیں گے پانچ ہزار اور جب خلا کے بات آئے گی تو پانچ لاکھ مانگیں گے ہم نے دیکھا ہے اسے کس نکاح کے موقع پر مہر پانچ ہزار اور جب تنگ کریں گے بی بی کو تلاک مانگے گی تو کہیں گے خلا کے طور پر پانچ ہزار نہیں پانچ لاکھ دیا تو چھوڑتا ہوں یہ کیا شرارت ہے یہ شرنگیزی ہے جب اس کو نکاح میں لیا تو اس کی قیمت پانچ ہزار لگایا اب جو اس کو چھوڑ رہے ہیں اس کو گویاب بیچ دے رہے ہیں تو قیمت اس کی پانچ لاکھ کیسے ہو گئی استعمال سے پہلے سستی استعمال کے بعد مانگی ہوتی کیا یہ سراسر اسلام کی خلاف یہاں ٹکڑا بتایا گیا ہاں ایک شرط ہے اگر وہ کر دیں کوئی بےہیائی کھلی ہوئی کھلی بےہیائی کے مطلب کیا ہے شوہر سے تعلق نہ رکھ کر غیروں سے تعلق رکھیں شوہر سے روخہ لہجہ ہو اور غیروں سے مٹھا لہجہ ہو بات کرنے کا اپنوں کے ساتھ چھپنا ہے اور غیروں کے ساتھ برہنا کھلنا ہے اس کو کہا بےفاہ شتی مبیجنا کھلی بےہیائی اس شکل میں حکم ہے کہ ان کو علاہدہ کرو مال لے کر بھی طلاق دینا جائز ہے لیکن مال کی مقدار مہر سے بڑھنا ہرگز جائز نہیں ہے جو مہر دی گئی ہے اسے زیادہ لے کر خورا دینا یہ ظلم ہے وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ اور رکھو ان کو دستور کے مطابق دستور کیا ہے ہر ایک اگر اپنا حق ماغے اور دوسروں کا حق ادا نہ کرے تو جھگڑا پیدا ہوتا ہے اگر ہمیں ہمارے فرائض یاد ہوں اور حقوق بھی تو جھگڑا نہیں ہوگا ہوتا یہ ہے کہ ہم فرائض بھول جاتے اور حقوق یاد رکھتے بیوی ہے اسے کھانا پکڑنا چاہیے کپڑا دھونا چاہیے خدمت کرنا چاہیے میرے ماں باپ ہیں یہ کرنا چاہیے یہ سب کیا ہیں یاد آ رہے ہیں حقوق لیکن ذمہ داریاں کہ یہ بے دن نہ ہونے پائے اس کو دندر بنانا چاہیے اسے قرآن سے غافل نہ ہونے دیا جائے یہ ذمہ داریاں یہ یاد نہیں آتے پارکوں میں لے کے جائیں گے لیکن قرآن کریم پڑھنے کے جگہ پر نہیں لے کے جائیں گے کہیں گے وہاں کیا گھن تارو بہر رہو کچھ بھی نہیں نہ تفریح ہے نہ کھیل ہے نہ کود ہے نہ انگامہ ہے نہ کوئی دل تفریحی کا سامان ہے خوشک ہے بلکل تو قرآن کریم کی آیتوں سے معلوم ہوا کہ جیسے ان کا حق ہے ویسے ان کے لئے تم پر ذمہ داریاں بھی ہیں یہ ہے وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِحْتُمُوْهُنَّا فَإِنْ كَرِحْتُمُوْهُنَّا اللہ نے بھی کیا نقشہ کھیچا ہے فَإِنْ كَرِحْتُمُوْهُنَّا بس اگر تم ان کو ناپسند کرو کسی وجہ سے قَرِحْتُمُوْهُنَّا قَرَحَتُمُوْهُنَّا ناغواری ہو تم کو ان سے مثلا اس کی عمر زیادہ ہے تمہاری کم ہے یہ وہ کالی ہے تم گو رہے ہیں وہ موٹی ہو گئی تم پتلے ہیں یا اس کے لبو لحظے میں چچرہات ہے اس کی آواز خراب ہے یا کوئی بھی وجہ سے قَرَحَتِ تَبَعِیَا شَرِحِ پیدا ہو گئی فَعَسَا اَنْ تَكْرَحُ شَيَّا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِهِ خَيْرًا قَثِيرًا شان ہے اللہ کی اس جملے پر غور کرو اور سر پکڑ کے سوچو فرمایا پس انقریب یہ ہو سکتا ہے کہ تم ان کو ناغوار سمجھتے ہو اور تمہارے لئے اللہ نے اس میں بہت خیر رکھا ہو کیوں؟ تمہاری اقل محدود ہے تمہارا فیصلہ محدود ہے تمہاری نگاہ محدود ہے تم سمجھتے ہو کہ یہ ہمارے واسے خراب ہے کبرہ ہے کچھرہ ہے لیکن ہو سکتا ہے اسی میں خیر ہو اور تمہیں خبر نہ ہو مثلا دنیاوی لحاظ سے بولتا ہوں دنیاوی لحاظ سے کوئی آدمی جب شادی کرے گا تو کہے گا خوصورت ہے کیا مال ہے کیا اور خاندان مناسب ہے کیا اس کے بعد دیکھے گا کماری ہے کہ بیوہ ہے کہ متعلقہ ہے کہ اس مشہوہر مرا ہوا ہے کیسی ہے کیا کرتا بھائی کماری کو ترجیح دیتا ہے کہ یہی سب سے اچھی ہے حکم بھی بھائی ہے حکم ہے مگر مقدرات دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں تھی گیارہ میں سے کسی سے کوئی اولاد ہوئی سوائے جناب خدیجہ کے خدیجہ کے عمر چاریس سال آپ کی پچیس سال بیوہ ہے دو شہوروں سے ساری اولاد خدیجہ سے پیدا ہوئی بقیہ کسی اولاد سے پیدا نہیں ہوئی ہاں دو باندھیوں سے پیدا ہوئی ان کا ذکر نہیں کرتا ہوں کہ وہ نکاح میں تھی باندھیاں تھی وہ باندھیوں سے الگ مسئلہ ہے ساری ازواج متحرات میں سے صرف ایک جناب خدیجہ ہے جن سے اولاد ہوئی اولاد کا ہونا ہی خیر ہے اللہ نے کہا اولاد خیر ہے کیوں وہ ذریعہ خیر ہے سبب خیر ہے اولاد نہ ہو تو کس کی تربیت دیں گے آپ اور کس کے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آپ کو سواب پہنچے گا بچہ آپ کے حق میں جب دعا کرے گا تو آپ کے لئے نور بنے گا بچہ ہی نہیں ہے تو کیا کریں گے تو اولاد کو اللہ نے خیر کہا جیسا ہمار کو خیر کہا اللہ نے تو ہو سکتا ہے کہ تم نے اسے خراب سمجھا ہو تمہارے واسطے ناگبادی کا باعث ہو لیکن تمہارے واسطے اللہ نے وہاں پر خیر رکھا ہو تو صرف گورا شمرہ مد دیکھو اللہ کی یہ تفصیل ہے یہ کہا اللہ نے دینداری کو مقدم رکھو دینداری کو مقدم رکھیں گے تو آخرت بنے گی اولاد صالح پیدا ہوگی تمہاری زندگی میں چرچراہت نہیں آئے گی تم کو سکون اور عمل نصیب ہوگا کیسے سیرت دیکھو سورت کے پہرے سیرت دیکھو حسن سورت اور حسن سیرت دو چیزیں ہیں حسن سورت چند روزہ حسن سیرت مستقل ہے سوچ کر دیکھو شباب گیا تو ساگہ حسن پورا شباب تک باقی ہے وہ تو حسن سورت چند روزہ حسن سیرت مستقل اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھ ہیں اس سے خوش ہوتا ہے دل اس لیے سوچنا چاہیے آدمی کو نبی افاق کا مشورہ بھی یہی تھا کہ کبھی کوئی مال دیکھتا کوئی جمال دیکھتا کوئی خاندان دیکھتا کوئی دنداری دیکھتا امتیو تم کو میرا مشورہ ہے دنداری کو دے کر ترجیح دینا یہ مشورہ حضور کا کون مانتا ہے اس زمانے میں حضور نے مشورہ کس کو دیا ہے کس نیت سے دیا ہے کیا ارادہ تھا آپ کا الفاظ سنو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشکات کھول کر دیکھو کتاب النکاہ کے اندر نکاح کی جاتی ہے عورت چار وجہوں سے چار چیزیں فضفر بذات الدین کامیابی حاصل کرو تم دینداری کو دیکھ کر تریبت یدان تیرے ہاتھوں کو مٹی لگے یعنی اگر تُو نے میرا مشورہ نہیں مانا تو جھک براو جا کے یہ ہے مطلب انداز کا تریبت یدان ایسا ہی ہے جیسے اردو ہم کہتے ہیں جھک براو جا کے یعنی جو کر نہ کرو اب بھگ تو پھر کور کچھری جاؤ خلا میں جاؤ تلاق میں جاؤ جھگڑے میں جاؤ پنچہ ہی تو میں جاؤ جاؤ جہا جانا ہے وہاں جاؤ دینداری کو دیکھ کر آگے بڑھو گے انشاءاللہ آفیت ملے گی امن ملے گا سکون ملے گا خاندان میں عزت ملے گی راحت ملے گی افسوس یہ ہے کہ امت کو یہ مشورہ پتا نہیں پہنچایا نہیں گیا یا امت نے اس کو رد کر دیا واللہ عالم اس کو عام کھانے کی ضرورت ہے یہی فرمایا فَاسَا أَن تَكْرَهُ شَيْعَ پس ہو سکتا ہے کہ تم ان کو ناگوار سمجھتے ہو شیعان مانے کسی وجہ سے شکل کے اعتبار سے قد کے اعتبار سے جسامت کے اعتبار سے کسی اور لحاظ سے وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِهِ خَيْرًا كَسِرًا اور کردے اللہ اسی میں تمہارے واسطے بہت خیر خیرًا کس کو بولتے بہت خیر جب کسی کے حق میں خیرِ کسیر کی دعا ہوتی ہے اِنَّا آتَيْنَا قَلْ قَوْسَر یہ قَلْ قَوْسَر ترجمہ کس کا آئیے فِهِ خَيْرًا كَسِرًا كَسِرًا خیرِ کسیر وانے بہت بھلائی قَوْسَر كَسِر سے بنا ہے بہت بھلائی ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے خوش ہو کر دعا دیا تھا کیا کہا تھا اللہم اکسرہو مالکا وولدک اللہم اکسرہو اے اللہ اس کو زیادہ عطا فرما دے مال بھی اولاد بھی تو ان کی زندگی میں ایک سو بیس اولاد ہو گئی زندگی ہی میں ان کے کون ہے یہ صحابی کا نامیاد ہے کیوں یاد کریں گے ہم کو تو ان کے نامیاد ہوتے ہیں ان کے کھلالیوں کے سانیہ مرزا کے اور فلانے کے اور ڈھکانے کے صحابیات پر کتاب ہی نہیں پڑھتے ہیں ہم سنتے نہیں فوٹو ننگی آگئی تو خوش اسی اوقات کر لیا اپنے بچوں کو بچاؤ اسے ان کو صحابیات کے نام بتاؤ یہ آنا سبن مالک ہیں نبی کی دعا کا سمرہ ہے یہ یہ ہے خیر کثیر خیر کثیر یہ اور اگر تم بدلنا چاہتے ہو استبدال معنی بچانا چینج کرنا اور اگر تم نے ارادہ کر لیا ہے استبدال تبدیل کرنا چاہتے ہو ایک کے بدلے دوسری ایک بی بی کو ہٹا کر اس کے بدلے دوسری لاؤ یہ جائز ہے یہ جائز ہے نکاح کو تبدیل کرنا جائز ہے لیکن بہتر نہیں ہے فرق ہے دونوں میں جائز اور بہتر طلاق دینا جائز ہے لیکن بہتر نہیں ہے فرمایے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی چیزیں مباہ ہیں ان میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ طلاق ہے لیکن حکم کیا بتانا چاہتے ہیں وَآَاتَيْتُمْ يَحْدَاهُنَّ قِنْتَارًا اور تم نے ان کو بوقت نکاح دھیروں مال دیا تھا اور طلاق دینے کی نوبت آئی فَلَا تَأْخُدُوا مِنْهُ شَيَّا تو اس دیے ہوئے مال میں سے تم کچھ بھی مت لو دیکھ رہے ہیں اگر طلاق کی نوبت آئی فَلَا تَأْخُدُوا مِنْهُ شَيَّا تو اس مسلم سے کچھ بھی مت لو یہ اللہ کا حکم ہے یہی جملہ تھا سنایا تھا کہ سامنے آپ کو جناب عمر نے دیکھا کہ لوگ لمبی لمبی مہرم باندھ دیتے ہیں اور دیتے نہیں ادھار کر دیتے ہیں عمر نے کے بعد معافی مانگ لیتے ہیں تو آپ نے کہا پابندی لگا دو مہرم اتنی باندھو کہ دے سکو اور نقض دو یہ بڑھیا نے پکار کے کہا جناب عمر ممبر پہ خدبہ دے رہے تھے بڑھیا باہر سے پکارتی ہے جناب عمر آپ کو پابندی کا حق نہیں لگانا ہے حق ہی نہیں آپ کو کیونکہ اللہ نے کہا ہے قنتاراں دھیروں مال اگر تم نے دیا ہے تو بھی اس میں سے مطلو مطلب دھیروں مال شوہر بیوی کو دے سکتا ہے تب ہی تو لکھا اللہ نے جناب عمر نے اپنی بات مان کر بڑھیا کے بات کو سن کر فیصلہ کیا چیز کی بات سچ ہے تو اعتراف کر لیا جتنا چاہئے بات ہو عمر لیکن ہاں ادھار رکھ کے معافی نہیں مانگنا دے دینا اب اگر تلاقی نعبت آئی تو فراتا خدو اس میں سے مطلو کتنا مطلو شیئن کچھ بھی مطلو اس کے بعد نفسیات کے ماہر یہاں کے دیکھیں یہاں نفسیات جس کو بولتے ہیں کیا شان ہے مولا کریم کی کیا سوال کیا ہے کوشن ڈال دیا کیا تم اس سے مال کو لے لینا چاہتے ہو بہتان لگا کر اور شریح گناہ کر کے کیا تم لینا چاہتے ہو اس سے مال کو بہتان لگا کر بہتان ہم پر کتنے لوگ ہیں جو بہتان میں اور غیبت میں فرق نہیں سمجھتے سن لو بہتان کسے کہتے ہیں عورت سے چھوڑانا ہے پیچھا جان کھا رہی ہے تنگ کر رہی ہے چھوڑانا ہے پیچھا اب اگر طلاق دے دیا تو کیا ہوگا مہر دینا پڑتا اور اگر میں نے اس پر الزام لگا دیا کہ اس نے غندی حرکت کی ہے تو یہ کہے کہ مجھے خلا دے دو تو کیا ہوگا میں کہوں گا مال دے دو چلی جاؤ تو میرا مال مجھے مل جائے گا یہ ہے بہتان کا طریقہ عورت سے چھوڑکارہ پانے کے لیے اور مہر کے پیسے کو بچانے کے لیے بہتان لیکن بہتان کسے کہتے ہیں ایک صحابی نے پوچھا جب فرمای نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو کسی کی غیبت کرتا ہے یعنی اس کے غیاب میں ایسی بات کہتا ہے جس سے اس کو تکلیب پہنچ جائے سننے کے بعد تو وہ غیبت ہے صحابہ نے پوچھا اگر اس میں وہ غلطیاں ہے تو وہ خرابیاں اس میں ہیں تو وہ برائیاں اس میں ہیں تو فرمایا طبی تو غیبت ہے وہ اگر وہ برائیاں اس میں نہیں ہیں تو وہ تحمت ہے اسی کا نام بہتان ہے تحمت اور بہتان ایک چیز ہے تو کیا تم بہتان لگا کر اور اس بہتان کا سریح گناہ لے کر مال لینا چاہتے ہو یعنی مال لینے کی خاطر اور مہر کی رقم کو بچانے کی خاطر جھوٹی بات مت کہو یہ مطلب ہے آگے کہا فرمایا وَقَيْفَتَعْخُذُونَهُ اور کیسے تم اس سے لے سکتے ہو وَقَدْ اَفْضَعْبَعْضِكُمْ اِلَا بَعْضِ تحقیق کہ تم ایک دوسرے سے قریب ہو چکے ہو بے ہجاب ہو چکے ہو اور بے لباس ہو چکے ہو تم دونوں آپس میں اتنا قریب ہو گئے ہو بے ہجابی اور بے لباسی میں اتنا قربت بڑھ گئی ہے مَنْ تُو شُدَمْ تُو مَنْ شُدِي مَنْ جَانْ شُدَمْ تُو تَنْ شُدِي تاقص نگویت بادزی مَنْ دِي غَرَمْ تُو دِي غَرِي میں تم بن جاؤں تم میں بن جاؤں میں جان بن جاؤں تم جسم بن جاؤں اتنا قریب ہو جاؤں کہ بعد میں لوگ دونوں کو ایک کہیں دو نہ کہا سکیں اتنی قربت ہونے کے باوجود اب تم اس سے مان لینا چاہتے ہو انداز دیکھو اللہ کا یہ وَقِيْفَتَعْخُزُونَهُ اور کیسے تم لے سکتے ہو اس سے وَقَدْ اَفْضَى اور تحقیق کے پہنچا افضا کے معنی قریب پہنچنا جسم کے ساتھ بَعْضُكُمْ مِلَا بَعْض تم میں سے باز باز کے طرف وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِسَاقًا غَلِيزًا اور اس عورت نے یا عورتوں نے تم سے لیا تھا پختہہد مِسَاقًا غَلِيزًا پختہہد یہ قبیہ تھا پختہہد بَوَقْتِ نِكَاح جب تم نے قبلتوں کہا تھا تو قبلتوں کا مطلب تمہارا کپڑا میرے ذمہ تمہارا کھانا میرے ذمہ تمہاری آقبت کی فکر میرے ذمہ تمہاری اولاد کی فکر میرے ذمہ یہ ہے اور ایک اشارہ ہے اور اشارہ کیا ہے جب دونوں کے جوانی کا شباب کا ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے قربت کا تو بولتے ہیں تم بہت اچھے وہ کہتے ہیں تم بھی بہت اچھے دونوں میں قسمیں ہوتی ہیں معاہدے ہوتے ہیں ارمان کا اظہار ہوتا ہے اور کہتے ہیں تم سے میں کبھی جدا نہیں ہوتا تم سے میں کبھی علاہدہ نہیں ہوتی یہ ہے اخذ نامینکم مِسَاقًا غَلِيزًا فختہ آدھ ہوتا ہے ہر طرف سے لیکن جب بگاڑ ہوتا ہے تو یہ سب بھول جاتا ہے مال طلب سب بھول جاتا ہے یہ اشارہ ہے یہ ہوتا ہے